سیتون ٹی وی بدلی زندگی بہت رکھتے تھے ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں پندرہ شابان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے اے ہوئے ہوئے ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان پندرہ شابان کو ہوتا ہے یہ یہ ہوگا یہ مر جائیں گے تو اوپر ان کا نام مردوں کی فرشت میں ہوتا ہے نیچے وہ زندہ ہوتا ہے فرشتے ان کو دیکھ کے ہستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے اوپر موت کے فیصلے ہیں یہاں لڑائیاں کر رہا ہے جگڑے کر رہا ہے سود کھا رہا ہے رشوت لے رہا ہے زنا کر رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے جوے کھیل رہا ہے قتل کر رہا ہے ڈاکے ڈال رہا ہے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ایک پندرہ شابان کی رات اس کا بروزہ رکھتے تھے اس کے لئے کوئی مقصوص عبادت کونیا ہمارے پنجاب ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے لیکن کوئی مقصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں رات ضرور ہے اور اس رات بھی اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ پندرہ شابان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے دو کے سوا سب کے لئے معفی کا اعلان کرتا ہے ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا جو میں پہلے بیان کر چھوں ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا کہ ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معفی کرتا ہے اللہ کہن اللہ مبارک لنا فی رجب و شابان یا اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت عطا فرما وبلغنا الى رمضان اور رمضان ہمیں نصیب فرما یا لیکن ابھی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے بھائیو دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا سبق نبیوں کی محنت ہے دعوت جس کو صحابہ نے زندہ کیا تو تین برعظم میں اسلام کی شکلیں قائم ہو گئے پھر امت نے بھلا دیا اتنا بھولایا کہ بھولنا بھی بھول گئے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ شمنیات نہیں تبلیغ کا کام ایسا چھوٹا دعوت نکلنے والے کو بھی نفع دیتی ہے سننے والے کو بھی نفع دیتی ہے صدیوں کے بعد اللہ نے دعوت کا کام زندہ کیا اور برے صغیر میں دعوت کبھی مٹی نہیں انفرادی چلتی رہی جبھی تو اسلام باقی ہے اگر دعوت مٹ جاتی تو اسلام ہی مٹ جاتا لیکن دعوت کا کام چلا انفرادی طور پر اللہ کے نیک بندے جھنڈا اٹھا کے چلتے رہے صدیوں کے بعد دوبارہ اس تبلیغ کا ذہن اللہ نے زندہ فرمایا اس دعوت کی محنت سے ہر مسلمان کو یہ ذہن ملا کہ ہاں دنیا میں دین کا پھیلانا بھی میرے ذمہ ہے اور دین پر چلنا بھی میرے ذمہ ہے ابھی ذہن بنا ہے ابھی عمل سے بہت دور ہیں ابھی ذہن بنا ہے یہ بھی بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کہ ذہن بنا ہے کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے آئے ہیں آخرت ہماری منزل ہے اللہ ہماری منزل ہے جنت ہمارا ٹھکانہ ہے دنیا گزرگاہ ہے کون جانتا تھا نماز روزے تک بس اسلام رہ گیا تھا حج عمرے تک اسلام رہ گیا تھا اور آگے قوموں میں جانا بند ہو گیا تھا یہ تو دعوت کا کام زندہ ہوا ابھی تک بڑے مشکل سے یاد دہانی ہو رہی ہے تو شکاری نے چھوٹا سا آشیانے سے پرندہ انڈے سے نکلائی بچہ اٹھا لیا اور آکر اپنے پنجرے میں بند کر دیا ایک کٹھالی میں پانی رکھ دیا ایک کٹھالی میں اس نے دانہ رکھ دیا اس کی آنکھ کھلوی تو اس نے پانی اور دانہ دیکھا ایک چھوٹا سا پنجرہ دیکھا اس نے اسی کو اپنا آسمان سمجھا اسی کو اپنے فیدہ سمجھا اور دانے اور پانی تک جانا اپنی زندگی کی پرواز سمجھا تو اسی میں ہی وہ پروان چڑھ کے اسی کا وہ عدی ہو گیا ایک دن شکاری کو رحم آیا اس نے آگر پنجرے کا دروازہ کھولا کہا بچے یا اپنی فیضاؤں کی طرف لوٹ جا اپنے چمن آشیانے کی طرف لوٹ جا تو پرندہ بڑی ماسوں میں اسے کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں میرے دوست تو نے مجھے اس وقت چھوڑا ہے جب میں اڑنا بھی بھول چکا ہوں اور اپنے چمن کی راہیں بھی بھول چکا ہوں اپنے آشیانے کو بھول چکا ہوں بس مجھے اسی دانے پانی پہ رہنے دے اسی پنجرے میں پھڑ پھڑانے دے یہی میری دنیا ہے یہ دکان کا پنجرہ یہ فیکٹری کا پنجرہ یہ وزارت کا پنجرہ یہ روٹی کا پنجرہ یہ پانی کا پنجرہ یہ گاڑیوں کے پنجرے ان کو وہ کہتے ہیں اور نکلو وہ کہتے ہیں تاب پرواز نہیں راہ شمن یاد نہیں یہ ڈگریوں کا پنجرہ استبلیق کے ذریعے سے پرانا سبق یاد ہو رہا ہے کہ نکلو اللہ کے پیغام کو لے کر نکلو استبلیق کے کام کی یہ برکتیں ہیں جو آپ یہ یہ تو ایک ہمارے شہر کا سورہ سورے غافل لوگ یہاں آکے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے یہاں یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے تبلیق کا کہا یہ پاس میرا گاؤں ہے میں تو ایک زمیدار گرانے میں پیدا ہوا ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب کمی ہوتی تھی تبلیق کو اللہ نے سبب بنایا اور ایسے دور دراز علاقوں میں یہ فضاء آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے اور میں ابھی دس ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں ہر جگہ اس دعوت کی میند سے جو زندگیاں بدلی ہیں لوگوں کے رخ بدلے ہیں عورتوں کے مردوں کے بڑوں کے چھوٹوں کے ناپولی دور دراز کا علاق ہے سارا مافیا وہاں رہتا ہے اٹلی بیان کر کے واپس آئے دو دن بعد ایک فون آیا پاکستانی شرابیں بیش رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہ ایک فون آیا ہے جنہوں نے جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے وہ پتہ نہیں اور اللہ کتنے پیداکار چکا ہوگا ایک فون آیا میں روم سے واپس آ رہا ہوں پاکستان کے لیے ائرپورٹ پر فون آیا کہ جی میں ملک نعیم بول رہا ہوں میری زندگی بدل گئی میں شراب بیشتا تھا آپ بیان کر کے کہے میں دو راتیں سو نہیں سکا میں نہیں سو سکا آخر میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکا میں نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا ہے اور میں نے سب ختم کر کے توبہ کی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نہا کے فریش ہو کے باہر آ گیا ہوں مجھے سکون آ گیا ہے مجھے سکھ آ گیا ہے کہوں نہ پولی تو بھائیو یہ ہمارے طلبہ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں آپ سے بھی کہتا ہوں یہ تبلیغ بڑے زمانے کے بعد ایک خوبصورت محنت ملی ہے فرقہ واریت کا زہر اس میں کوئی نہیں مسلک کا تعصب اس میں کوئی نہیں اسلام کی محنت ہے دین کی محنت ہے امت کے تمام طبقات کے لیے ہاتھ بھی پھیلے ہیں سینہ بھی پشادہ ہے سب سے گلے لگو سب کو گلے لگاؤ تو میرے بھائیو کہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں دو دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے بھائی جہاں سے بھی آئے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو نام نہیں لکھیں گے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے دیدار کرا دو بھائی ہمارے آوی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ مہینہ نام نہ لکھو بس اللہ نے ان کے نام لکھ لی ہیں ہم نے خلیدی دار کرنا تھا اتنی تشکیل کافی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں بھائیو شابان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے پندرہ شابان کی رات میں دس دن باقی ہیں اس کا روزہ حسنون ہے اور ایک سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوش خبری بھی ہے تو اللہ اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو بھائیو اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اڑنے سے پہلے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو جس کو توبہ کہتے ہیں اور آپس میں بھی صلح کر لو آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو کسی کا کینہ بغز ہے معاف کر کے گلے لگ جاؤ خاص وہاں پر خامن بیوی لڑ پڑیں ہوئی جاتی ہے لڑائی اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا خامن بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند بھائی بھائی لڑے ہوئے دوست لڑے ہوئے رشتے دار ہو صلح کرو معاف کرو اور اللہ پاک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمین کوئی گڑ بڑے ہوگی اللہ سے معافی مانگو تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفر و رحیم ہے ادھر ہم توبہ کریں ادھر وہ معاف کرے اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید نو سو چوے کھا کے ملی حج کو چلی ہمارا محاور آئے تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے مندر جاوے حج بھی جانا ہے اور کہاں جانا ہے نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں وہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر نیت کر دے ہو نیت کر دے ہو انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گی اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو درو نہیں پھر کرنا پھر معاف ہو جائے گی میرا نبی نے فرمایا دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں کے فتوے نہ سننا ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری ہے بہت بے خبری ہے ایک ہمارے ہاں فتوہ بڑا سستہ ہے ایک نسخہ بڑا سستہ ہے جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے وگت وڑت یہ اس کے سامنے کوئی بات کرو فتوہ جڑ دے مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر وہ احتیاط برتے ہیں ہر بندہ مفتی تو بھائی درنا نہیں اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر ماف ہو جائے گا پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر ماف ہو جائے گا مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گی کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ بھائی انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو سب معفوق آپ سارا مجمعہ سے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معفوق اللہ راضی بھی ہو گیا اللہ خوش بھی ہو گیا اور بھائی آپ جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں تین دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو ایک فرض نماز نہ چھوڑو اپنی زندگی سے تین کام نکال دو ایک ظلم ایک جھوٹ ایک دھوک تین کام نکال دو ظلم نکال دو جھوٹ نکال دو دھوکہ نکال دو ہمارے عوام بھی ظالم ہیں عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمیں چلویں تو کوئی سیاستدان نہیں ہے کوئی وزیر نہیں ہے عام لوگوں نے دہاتیوں نے جھوٹے مقدمیں جھوٹی گواہیاں خود انگلیاں توڑ کے جیری ڈاکٹری سارٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتے ہیں اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو ظلم نکال دو دھوکہ نکال دو تین چیزیں داخل کر دو انصاف کو ڈال لو سچائی کو ڈال لو دیانداری کو ڈال لو دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب فرائض کی پابندی کرو کبیرہ گناہوں سے بچو ہو جائے توبہ کرو ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو بچوں کو حلال کھلاو احرام نہ کھلاو جھوٹ کا رشوت کا بددیانتی کا خیانت کا ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاو یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے حلال کھلاو مطمئن ہو جاؤ اللہ انہیں پالے گا انہیں سنبھالے گا اور جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں تین دن تبلیغ میں لگاتے رہے ٹھیک ہے پھر جب اللہ حمد دے چار میں نہیں بلگا رہے چلہ بھی لگا رہے موسیقی